بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نتنی نکوی صاحب ملک میں ایسے جیسے جلسوں کی بہار آئی ہوئی ہے مریم نواز جلسے کر رہی ہیں کنمنشنز کر رہی ہیں آج سے موہم شروع کر رہے ہیں عمران خان بھی اپنی اور ایک طرف جو ہیں آسا حضرت داری صاحب کو ان کو دور کی سوجی ہے ان نے کہا میرے پاس بھی کوئی گیان ہے وہ میں لوگوں کو جو ہے نہ میں بتاؤں پہلے میں آپ کو ان کا ایک بیان سناتا ہوں اس کے بار آپ سے سوال کرتا ہوں اس کو روک لیتے ہیں یہاں تک تفسرہ کر لیں کیا سمجھ آئیے آپ کو ان کے بیان کی انہوں نے یہاں پہ کہا کیا انہوں نے کہا کہ لوگ جو ریسیسن، ریسیس کی بات کر رہے ہیں دیوالیاں کی بات کر رہے ہیں امریکہ دیوالیاں ہو گیا تھا جاپن دیوالیاں ہو گیا تھا برطانیہ دیوالیاں ہے پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے لوگوں نے تالیاں تو پجھتے خور لوگ بھی ان کے سامنے جیسے ظاہر ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگ ہیں سیاسی اس میں تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ تالیاں تو بجھا دی دوبارہ یہاں سے پلئے کر لیں سنیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ نے سننا جناب میں آپ کو بابتہ نے انہوں نے کہا کہ اسلامباد کے بیروکریٹس نہیں سمجھتے اور ہم چلائیں گے اور کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مجھے لگا سندھ کے بادشاہ ہے صحیح اور یاد ان سے مجھے کس کی آئی ہے ایک ویسے بہت سارے لوگوں نے اس کو مختلف شکلوں میں سنے لیکن فرانس کی ایک شہزادی تھی ان سے منصوب یہ بات ہے ماغی انٹوینیت صحیح کہ جس وقت اور انقلاب فرانس کے دوران صحیح اور ظاہر ہے کہ وہ انقلاب جو ہے وہ جس طرح کا خونی انقلاب تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ کی پورے نرم تھی ان کو کاٹ دیا گیا تھا جب کسان اٹھے تھے جب وہ جو پیزنٹس تھے جو ورکرز تھے فارمرز تھے وہ اٹھے تھے اس انقلاب کے حوالے سے جو ہے یہ بات اٹیشت ہے کہ جب ان سے یہ سوال ہوا نا کہ جو آپ کے غلام ہیں جو آپ کے سبجیکٹس ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے بریڈ نہیں ہے صحیح تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو پھر یہ کیک کیوں نہیں کھاتے اوف آپ کو بتا ہے کہ اگر بریڈ نہیں ہے اگر روٹی نہیں ہے تو کیک کیوں نہیں کھا لیتے یہ جو روئیہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں آصف زرداری صاحب یہ اپنے دور پر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب کو پاکستان کا ہر وہ حکمران ہر وہ شخص جو عرب پتی کھرب پتی ہے جس کی اس ملک سے باہر جائدادیں ہیں گھر ہیں دوست ہیں رشتہ دار ہیں ایک ایسا سرکل موجود ہے جو اس کو سہارا دے سکتا اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیفالٹ ہونے سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک گھر ہے جس کی ریجسٹری نہیں ہو اور منتقل ہو جائے گی صحیح میں آپ کو اس میں یہ بھی بتاؤں گا ایزا لے مین میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیفالٹ تھوڑا بہت یعنی کہ جو میں نے اس کے حوالے سے چیزیں پڑھی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ دیفالٹ ہوگا تو فرق کیا پڑے گا صحیح یہ جو مختلوق کر رہے ہیں اور آصف زرداری صاحب میں صرف یہ بات نہیں کی جو انہوں نے باقی باتیں کی ہیں عمران خان صاحب متعلق وہ سیاست والی تو بات ہو گئی تھی لیکن وہ بھی میرے خیال ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے متعلق بھی کہا ہے کہ بیٹھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا سب جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہاں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے بات پہلے تو اس کے اوپر کر لینا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اس سے ایک اور بھی قصہ یاد آگیا ویڈیو طویل ہو جائے گی اجازت ہے تو میں سنا دیں لیکن جب ہم چھوڑے ہوتے تھے تو لیہ میں ہمارا گھر تک کر کے بلکل ساتھ جڑا ہوا جو ہے وہ حصہ تھا جس کو عام طور پر مردانہ کہا جاتا ہے وہاں میں گھاسیاست لگی ہوئی تھی بیٹھنے کی جگہ تھی شام کو چار پائیاں لگا کے بیٹھ جاتے تھے گرم علاقہ آپ کو پتا ہے تو وہ ہمیں کیونکہ گھر سے بہت زیادہ باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی خاص طور پر مغرب تو کٹ آف ٹائم ہوتا تھا اس کے بعد یہ موبائل فون والا دور مختلف ہے تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ آپ محلے کے بچے کٹھے کر لیتے تھے ہم ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے مختلف کھیل کھیلا کرتے تھے چھ ستمبر آپ کو یاد ہے نا کہ پی ٹی وی کے اوپر بڑے وہ چلا کرتے تھے پروگرامز دفاعے جو ہمیں دفاعے پاکستان کے حوالے سے جنگی مشکیں جنگی ترانے سب کچھ چلا کرتے تھے بلکل چلا کرتے تھے تو اس میں ایک وہ ایس ایس جی کمانڈوز جو ہے ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی ڈاکومنٹری جو ہے اور وہ چلا کرتی تھی تو وہ ہمارا بڑا ظاہر ہے کہ جذبہ اور جوش جو ہے وہ بلندیوں پہ ہوتا تھا تو ہم نے کہا کہ جناب ہمیں بھی ٹریننگ کرنی چاہیے اور جب ہمیں ٹریننگ کرنی چاہیے تو ہمارے محلے کے بچے کیوں پیچھے رہے تو ہم ان کو اکٹھا کرتے تھے شام پور ہم کہتے تھے آپ کو سخت جان بنائیں گے اب وہ سخت جان بنانے کے لیے مختلف ٹریننگ کبھی ہم ان کو گنے جو ہے ان سے کہتے تھے کہ ہم ماریں گے اور برداشت کرنا ہے اور اسی نہیں کرنی اور نہیں وہ ٹریننگ ہم اپنی نہیں کرواتے تھے وہ ہم کرواتے تھے باقی باقی جو ہے تو بیسے بھی ہمارے علاقوں میں جس بھی لڑکے کا نام عمران ہوتا ہے اسے مانا ہی کہتے ہیں تو ان میں ہمارا ایک محلے دار ہمارا دوست مانا بھی تھا تو ہم ٹریننگ کرواتے تھے کبھی ہم ان کو کلبازیاں لگواتے تھے کبھی ہم ریت میں جو ہے وہ یہاں تک اس کو جو ہے وہ گاڑ کے ریت واپس بند کر کے پانی ڈال کے اس کو کہتے تھے اب ایک گھنٹہ جو ہے نا یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ایک گھنٹہ ٹریننگ کو اب اگلے فیس پہ لے گا جاتے ہیں اچھا ایک وائپر جو ہے اس کا لوہے کا ڈنڈہ ہم نے اٹھایا اور دو انٹیں رکھی دو انٹوں کے درمیان یعنی کہ آپ سمجھیں کہ زمین سے وہ کوئی چار یا پانچ انچ انچہ ہو گیا وہ ہم نے وہ لوہے کا ڈنڈہ اچھا وہ بہت زیادہ سخت والا نہیں تھا تھوڑا سا جو پائپ والا ہوتا ہے ہالو ہوتا ہے نا ہالو ہوتا ہے اور بہت زیادہ سخت نہیں ہوتا لیکن وہ اگر لگے خدا نہ خواستہ کسی کو تو بہت زور کا لگتا ہے اچھا میں سوچتا اگر خود کو لگے تو کس قسم کی ہم بے پوپوپیاں کرتے تھے تو ہم نے کہا کہ اب ٹریننگ کا اگلہ حصہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بغیر ہاتھ لگائی کلابازی لگا کے گرنا ہے اچھا تو ہم نے پورا پمپ مارا شے دی مانے کو ہم نے کہا جناب لگاؤ چلانگ وہ آیا اس نے آگے کلابازی لگائی وہ گرا اور اب جب ہم نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا سانس بند تھا یعنی وہ سانس نہیں لے رہا تھا لیکن وہ ایسے اٹھا اٹھنے کے بعد اس نے ہمیں جیسے ایسے دیا ہے کہ جیسے نا کچھ نہیں ہوا کوئی فرق نہیں پڑا کوئی فرق نہیں پڑا لیکن اس نے نہ کہا کہ میں آتھا ہوں گھر سے ہو کے وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے ہمارے ہم اس کے پیچھے گئے ہیں جیسے وہ گلی مڑانا اس سے پتا چل گیا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور اس کمر پکڑ کے بیٹھ گیا تو یہ جو کہہ رہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگی میں اب تک کتنا فرق پڑ چکا اور کس طریقے سے اس کو دیکھیں تو یہ چیز ہوتی نا کہ آپ برڈن کو شیئر کریں آپ اس تباہی اور بربادی میں مکمل حصہ دار ہیں آپ کے ووٹوں کی طاقت پہ یہ حکومت کھڑی ہے اس کی معاشی پالیسیاں کھڑی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیفالٹ کر جائے آج جساں آپ مہنگائی کو پیٹ رہے ہیں نا کہ 31.5% ہو گئی اور پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا منتلی جو انفلیشن تھا اور 48 سال کا آپ کا جو سالانے انفلیشن ہے اس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا یہ آپ اندازہ لگائیں یہ اس ملک کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیفالٹ کر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق پڑے گا یہ جو مہنگائی کی شرائع یہ 70% پہ جائے گی 70% آپ 31.5% کو رو رہے ہیں نا چیخ رہے ہیں عوام کی آپ کو چیخیں نظر آ رہی ہیں آپ جا کر روڑ کے اوپر گلی میں کسی سے بات کریں یہ 70% پہ جائے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس پیسہ تو ہوگا نہیں یہ جو ایک دن کا بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہے بجلی کا پورا بریک ڈاؤن ہو گیا یہ کئی مہینے کا بریک ڈاؤن ہوگا آپ مینیج نہیں کر سکیں گے آپ نے اپنی جو جو آپ نے سٹریٹیجک انسٹالیشنز ہیں اور جو حکمران ہیں اور جو شرائع دستور ہیں اور جو پارلیمنٹ لوجز ہیں اور جو پنٹونمنٹس ہیں وہاں پہ بجلی ظاہر ہے کہ ہونی ہے آپ نے تیل سے بجلی بنانی ہے سردیوں میں خاص طور پر گرمیوں کا تو کچھ وقت آپ گزار لیں گے لیکن گرمیوں میں بھی مارا ماری ہوگی یوس بڑھ جاتا ہے آپ کو تو فل کپیسٹی پر چلنا پڑتا ہے آپ تیل امپورٹ نہیں کر سکتے دوسری بات یہ کہ انڈیا جو آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے اور وہ آپ کے ایک مخاصمت کا رشتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی کرنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آئل ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ کی ایل سیز نہیں کھلیں گی جتنی امپورٹ ہے وہ بند ہو جائے گی امپورٹ بند ہونے سے بدقسمت ہی ہے ہماری کہ یہی حکمران ہمارے چوہتر بچھتر سال میں چھہتر سال میں ذریعی ملک ہونے کے باوجود خود کو فوڈ کے معاملے میں کھانے پینے کی اشیاء کے معاملے میں خود کوفیل نہیں کر پائے آپ گندوں میں امپورٹ کرتے ہیں آپ کبھی چینی امپورٹ کرتے ہیں آپ سویا آپ یہ سارے ڈرامیں بھی کرتے ہیں آپ خوردنی تیل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں یا آپ کے امپورٹ بند ہو جائے گی آپ جب کوئی چیز امپورٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ بتائیں کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کا کرائسز ہوں گا آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت ایل سیز نہیں کھلیں گی تو سٹیل آپ کو پتا ہے کہ اس کا سکرپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ سٹیل بناتے ہیں سٹیل بنتا ہے تو اس کے ساتھ چوالیس الائیڈ سیکٹرز ہیں جو چلتے ہیں جب دیوالیا ہوگا تو یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کیا فرق پڑتا ہے فرق تو پڑے گا جو چوالیس سیکٹرز میں الائیڈ سیکٹرز میں پجھتر لاکھ لوگ نوکری کرتے ہیں اس کو فرق پڑے گا 75 لاکھ لوگ جب ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ آپ کو پتا ہے کیسے چلتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ایسے چلتی ہے کہ وہ دھاگا کٹن کی بندل بیلز کیمیکل اس کے علاوہ ڈائی اس کے علاوہ بٹن زپ یہ ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تب آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر چلتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے جوڑے ہوئی کتنی انڈسٹری ہیں کتنے لوگ ہیں دھائی کروڑ لوگ 25 ملین لوگ باراہ راست جو روٹی کھاتے ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے کھاتے ہیں صحیح جب آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوگی اس کی وجہ سے آل ریڈی پانچ مہینے کی لویسٹ پر آپ آ چکے ہیں میں ابھی رپورٹ پڑھ رہا تھا تو یہ تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے تو لوی ویتونسلن ہے آپ نے تو ورسچے آپ نے تو زارہ مین آپ نے تو وہ چیزیں استعمال کرنی ہے تو آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑھے گا آپ نے کونسا کھڑیاں والا روڈ سے یا کسی کھڑی کے اوپر بنے ہوئے یا کسی لوکل ٹیکسٹائل مل پہ کوئی نور مل کے اوپر بنی ہوئی کوئی چیز پہننی ہے آپ کے تو باہر سے آتے ہیں آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑھے گا پھر وہ کہتے ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا آپ کے ٹیکسٹائل بند ہو جائے گا آپ کی جو عدویات ہیں خود تو آپ نے علاج کروانا ہے یوکے جا کے آپ نے جانا ہے امریکہ جا کے آپ نے علاج کروانا ہے گلف جا کے اور اس پہ بھی آپ نے جانا ہے ائر ایمبولنس پہ یہاں تو ایمبولنس کے لیے فیول نہیں ہوگا دوسرا جو آپ کی فارماسیٹیکل انڈسٹری ہے اس کے لیے جو بنیادی جان بچانے والی عدویات ہے وہ بنتی ہیں جن سالٹس سے وہ سالٹس ہم ایمپورٹ کرتے ہیں وہ ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اگر یو این اور اس کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے کہ یہ بائیس تیس کروڑ چوبیس کروڑ کا ملک اس کو کون کھلائے گا پلائے گا آپ کو تو فرق نہیں پڑتا بات یہ ہے کہ آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت آپ بیٹھے ہیں اقتدار میں آپ ہیں پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ آپ اتحادی حکومت کا حصہ اب جب وقت آیا کہ عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے احتساب کرنا ہے تو آپ اس کو آپ اس کو نیوٹرلائز میں وہ مثال نہیں دینا چاہتا وہ جو گاؤں میں جدہاتوں میں جس طرح سے وہ بچے کو کہتے ہیں کہ چڑھیا دیکھو بس وہ رہنے دیکھو بس ٹھیک ہے رہا تو وہ آپ چڑھیا دکھا رہے ہیں عوام کو ایسی کی تحصیح ہو گئی ہے یہاں پہ آگے والی بات کرے وہ کہتے ہیں کہ میں سب کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں تحریک انصاب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا تو حصہ ہیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے تحریک انصاب تحریک انصاب بھی یہی کہتی ہے کہ ہم نے نہیں بیٹھنا بات یہ ہے کہ زہزاری صاحب کو اندازہ ہے دیکھیں یہ ایک ایفرٹ نا میں آپ کو انفرمیشن کی بیسز پر بتا رہا ہوں کہ ایک ایفرٹ ہوا تھا جسے خان صاحب جیتے تھے تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا خان صاحب کو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ کو کسی کی بلیک میلنگ میں اچھا اس کے بھی یہ ڈیبیٹیبل ہے اس کے پروز بھی ہیں کونز بھی ہیں کہ اگر وہ یہ کر لیتے عاصف زرداری نے ایک شکوا بھی کیا نصیم زینہ صاحبہ کے پروگرام میں کہ وہ کون سا جرنیل ہوتا ہے جو تین فرنٹس تین مہاز ایک ساتھ کھول لیتا ہے یہ انہوں نے شکوا کیا بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو ہم بحث بات میں کریں گے اس کے تو پروز این کونز ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو بٹھا لیتے ہیں لیکن خان صاحب نے تو سیاست ہی جو مکمل طور پر یہ دو بڑی پارٹیوں کے خلاف جو سیاست میں وہ جس پچ پر چلے گئے ہیں خان صاحب کا تو بیانیاں خود دفن ہو جاتا ہے اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بارال ایسی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمران ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں جو کوئی بھی کہانی ہے لیکن یہ جو بات ہے نا کہ پیپلز پارٹی کے رہنماس سندھ کے بادشاہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تو پڑتا ہے اور آپ کو نہ پڑے لوگوں کو پڑتا ہے فرق بلکت صحیح بہت شکریہ آپ کے تجزیر کا کمرس واقعی میں ضرور بتائی گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ